اس عید کو منانے کے اصل حقدار بھی وہی ہیں جن مسلمانوں کے حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں اس لیے کہ بچے کی ولادت کی مبارک بات خود بچے کو نہیں دی جاتی بچے کے گھر والوں کو دی جاتی تو آج کے مولود کی مبارک بات بی بی آمینہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے سلام اللہ علیہہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بن چیز سلام اللہ علیہہ ان کی خدمت اقدس میں مبارک بات پیش کرنی ہے جہاں کہیں آپ موجود ہیں ان تمام ہستیوں پر باوازی بلند صلوات بیتے ہیں محمد وراد محمد اللہم صلی علیہ محمد وراد محمد اور یقین کیجئے گا کہ خدا اور چودہ معصومین کے بعد حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی شان رسالت بیان کر ہی نہیں سکتا جب سورہ مسد نازل ہوا تھا ابو لحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ حلاک ہو جائے تو قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف مکمل محاص بنایا تھا اور اس موقع پر مدافع نبوت ورسالت مولا ابو طالب علیہ السلام نے اشعار کہے تھا اب مکمل موقع تو نہیں کہ میں تمام اشعار آپ کے سامنے سنا سکوں لیکن پہلا شیر اس کا سناتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کہہ رہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا ہے جیسے حضرت موسیٰ نبی تھے اور یہ وہ محمد ہے جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہو چکا ہے ذرا غور فرمائیے گا کچھ یاد آیا رسول اللہ نے ایک سے زیادہ مرتابہ فرمایا تھا یا علی انت منی بے منزلت حارونہ میں موسیٰ اے علی میں موسیٰ ہوں آپ حارون ہیں بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اس سے پہلے کہ رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کہہ چکے تھے کہ نبی مکرم حضرت موسیٰ جیسے نبی ہیں سبحان اللہ وقال شاعر کے ہوئے بہت نادگو دنیا میں مگر سراجن منیرہ ہے دیوان ابو طالب اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تو کتنے ایسے موارد ہیں جو حضرت ابو طالب نے پہلے ہی ان معارف کی خبر دے دی جو اللہ عز و جل نے بات میں قرآن میں نازل کی آپ نے حضرت ابو طالب کو عالم قرآن کہوں یا اس سے بڑھ کر معلم قرآن کہوں لوگ تو علی ابن ابی طالب کی ولادت کے فوراں بعد ان کے قرآن پڑھنے پر حیران ہو رہے تھے میں تو کہتا ہوں کہ علی کے باپ ابو طالب کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے چلے جائیں اور اللہ قرآن میں نازل کرتا چلا جائے